جی اسلام علیکم بچوں میں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج ہم لوگوں نے چاہے وہ اپنا سیکنڈ لاس ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے امنسٹی انٹرنیشنل کے نام سے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ٹاپک رہے جائے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کو میں الگ سے نوٹس دوں گی وہ آپ کے پاس شاید یہ فولڈر میں موجود نہیں ہوں گے تو میں خود آپ کو چاہے وہ اس کو رائٹ نم کر کے دوں گی اچھا جی اب امنسٹی انٹرنیشنل جو ہے یہ ایک جیسے ہم لوگوں نے انجیو کو ٹاپک پڑھا تھا نون گورنمنٹل اورگنیزیشن کے نام سے تو ایسے ہی جو امنسٹی انٹرنیشنل ہے وہ ایک انجیو ہی ہے ٹھیک ہے نون گورنمنٹل اورگنیزیشن ہی ہے اس کا جو مشن ہے وہ سب سے پہلے تو obviously research کرنا ہے overall human rights کے اوپر جو بھی condition ہے جو بھی state ہے پوری دنیا میں اس کے اوپر جب وہ research کرتے ہیں اور جتنے بھی human rights abuses ہیں جو grave abuses ہیں ان سب کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اس کو prevent کرنے کے لیے کام کرتی ہے اور جہاں کہیں violation نظر آتی ہے human rights کی تو وہ اس کی against جو ہے وہ demand کرتے ہیں یہ justice کی وہ کسی بھی جو ہے وہ سطح پہ ہو سکتی ہے وہ چھوٹے سطح پہ بھی ہے وہ بڑے level پہ بھی جا سکتی ہے تو ویسے بھی international جو ہے وہ انجیو ہے اس لیے overall جہاں کہیں جس بھی state کے اندر کوئی issue ہو رہا ہوگا یہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ ministry international کرے گی foundation جو ہے وہ اس کی وہ لندن میں ہے 1961 میں بنائی گئی ہے اور سب سے پہلے یہ واحد جو ہے وہ انجیو تھی جس نے جو ہے وہ human rights کے طرف جو ہے وہ عوام کی اور دنیا کی جو ہے وہ attention دلوائی تھی کی تاکہ فوری طور پر کوئی جو ہے international rules and regulations کو laws بنا دیے جائیں جس سے جو ہے وہ violation جو human rights کی overall دنیا میں ہو رہی ہے ان سب کو جو ہے وہ روکا جا سکے اور اسی جو ہے وہ کام کے سسلے میں ان کو 1977 میں جو ہے وہ ایک award بھی ملا نوبیل پریس پرائز کے نام سے اور کیونکہ اس وقت جو ہے وہ torture کے اوپر جو ہے یہ لوگ کام کر رہے تھے نا جو NGO تھی نا وہ torture کے اوپر جو اتنا کام کری تھی اس بیس پہ جو ہے وہ ان کو نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ ملا تھا اس کے بعد UN جو ہے وہ کی طرف سے ایک پرائز ملا تھا human rights کی طرف سے 1978 میں دیکھو گیا work کیا ہے انویسٹ انٹرنیشنل کا جو vision ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک فاہد جو شخص ہے انفرادی طور پر ہر بندہ جو ہے وہ ہر جو جو ہے وزیر روح جو ہے وہ human rights کو enjoy کرے ان کا main مقصد یہ ہے main ان کا motive یہ ہے اس کے اوپر اس جو ہے وہ center point پہ انہوں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جتنا work یہ ہو سکتا ہے جتنے new جو ہے وہ laws بنائی جاتے سکتے ہیں یہ اس کے اوپر جو ہے وہ suggestions بھی دیتی ہیں اور declarations بھی جو ہے وہ پاس کیے جاتے ہیں انمیسٹ انٹرنیشنل's mission is to undertake research and action focus on preventing and ending grave abuses of the rights to physical and mental integrity freedom of conscience and expression and freedom of from discrimination اب یہاں پہ ہر چیز آگئی ہے ٹھیک ہے ایک ہی جو ہے وہ اس کے فکرے کے اندر انہوں نے سب کچھ بتا دیا research کرے گی جہاں کہ violation ہو رہی ہے overall جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے گا تاکہ freedom of expression دیا جائے freedom of conscience دیا جائے mental integrity جو ہے وہ دی جائے جتنی discrimination کسی بھی level پہ کسی بھی category میں اور اس کو روکا جائے اور promote کیا جائے تمام human rights کو جو کہ UN کی طرف سے یہ overall جو ہے وہ international جو ہے وہ internationally recognized human rights ہیں ٹھیک ہے یہ ان کو promote کرتی ہے تاکہ وہ لوگ یا وہ states جہاں اب تک جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے جن کو human rights کی جو ہے وہ جو صحیح ان کی جو legally یہ کہنا چاہیے protocol بھی آ چکی ہیں اور legalized ہو چکی ہیں human rights ان کے بارے میں جب وہ لوگوں کو ان کو بارے میں بتانا ہوں یہ ان کا main کام ہے ٹھیک ہے Amnesty international primarily targets governments but also reports on non-governmental bodies and private individuals non-state actors ٹھیک ہو گیا اب یہ تو directly جو ہے وہ primary سطح پہ یہ نہیں وہ target government کو کرے گی لیکن اس کے بعد جو ان کا main focus ہے وہ آپ کا non-governmental bodies کے اوپر ہوگا and there are six keys uh yeah six key areas which amnesty international deals with کون کون سی جو ہیں وہ categories جن کو یہ deal کرتی ہے اور یہ جو چھے categories میں آپ کو یہ آپ کو بتاؤں گی جو چھے areas ہیں وہ سارے کے سارے cover کریں overall آپ کی جتی بھی violation human rights کو لے کے اور یہ number of women's ٹھیک ہے اس کے بعد children's minorities and indigenous rights اب یہ پہلی line کے اندر ہی ایک state کے اندر جتنے طبقے رہ رہے ہیں جتنے بھی جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں وہ کسی بھی category کے ہیں ان سب کو جو ہے یہ human rights جو ہے وہ سوری منسٹی جو ہے وہ اس کو deal کر رہی ہے اس کے بعد next ان کا focus ہے torture کو ختم کرنا ending torture جس کے اوپر ان کو nobel prize جو ہے وہ ملا تھا 1977 میں ٹھیک ہے abolition of the death penalty جو شرام واد کی جو اصول زوابت ہے نا یا اس کو abolish کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ جہاں کہ violation آپ کو نظر آ رہی ہے نا human rights کی اوپر تو وہ کہتے ہیں وہاں سے آپ کا جو death ratio ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جو death penalty ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے اس کو چیز کو ختم کرنے کے لئے جو اس نے steps اٹھائے ہیں تاکہ لوگوں کو provide کی جائیں وہ تمام rights وہ تمام facilities جس سے ان کی جو جو زندگی کی جو ایک میاد ہے وہ بڑھ سکے rights of refugees ہیں ماجرین کے جو ہے وہ تمام rights کے پر discuss کرتی ہے rights of prisoners of consigns کتنے قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ nervous لوگ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ کام کرتی ہے جو بھی مطلب جنگ کے بعد جو وہ قیدی بن کے جو ہے وہ قبضے میں آتے ہیں یہ قیدی بن جاتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ان کو focus کیا جاتا ہے protection of human dignity اب human dignity جو ہے وہ ہر ایک category میں ہر ایک طبقے کی ہے ٹھیک ہے وہ کسی ایک خاص جو ہے وہ اس کی تو نہیں ہوگی نا ہر ایک طبقے کی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ human dignity ہوگی تو یہ آپ کی dignity کو آپ کی پہچان کو آپ کے تشخص کو جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے میں بھی آپ کے مدد کرتی ہے سو یہ تمام six key areas تھے جن کے اوپر ملسٹی آج بھی جو ہے وہ as it is جو ہے وہ کام کر رہی ہیں سو آج کے لیے اتنا اور انشاءاللہ اب آپ کا ایک topic رہ گیا تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو notes جائب اس کو provide کر دوں اور ایک دن کے اندر انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو thank you so much اللہ حافظ موسیقی